کیا کر رہی ہو فاطمہ یہاں بیٹھی رہی میں اکیلی ٹینشن میں گھل رہی ہوں کیا کر رہی ہو کیا ہے ہاتھ میں ماما جب سے زلزلیں آنا شروع ہیں نا تب سے میں ہزار استغفار کی روز تصویر کرتی ہوں واہ بھئی تمہیں بڑی اکل آگی بیٹا استغفار کی ایک تصویر وہ بھی پڑھ دیا کرو گئی آئی ایم ایف ہمارے سر سے ٹلے کیوں کیا ہوا روز آئی ایم ایف کی ٹیم آکے بیٹھ جائے گی وہ اس آگ ڈار کو سامنے بٹھا دیں گے وہ اپنی شرطیں منوار ہیں پٹرول مہنگا کرو بجلی مہنگی کرو مجھے تو سوچ سوچ کے ہال پڑا ہے گرمیوں میں ایسی کا بھیل کون دے گا اور بچوں کو گرمی میں مار بھی نہیں سکتے ماما کیا ہو گیا آپ کیوں ٹینشن لیں وہ تو اپنا کرزہ نکلوائیں گے نا ماما آپ چھوڑیں آپ تو سکون کریں آپ کیوں ہائپر ہو رہی ہے حوصلہ رکھیں لیکن ماما میری بات سنیں ویسے اگر کرزہ نکلوانا اتنی کوئی آسان بات ہوتی نا تو پھر آپ خالہ نرجس تو نکلوائے دکھائیں کرزہ تو میں مانو آپ کو بھئی وہ خالہ نرجس ہے تو میں شریف عورت ہوں آئی ایم ایف تو نکلوالے گی نا ماما میری بات سنیں برا نہ مانے آئی ایم ایف کو بھی کوئی اکل موت نہیں ہے کیا اکل موت نہیں ہے روزہ کے وہ شرائط سامنے رکھ دیتے ہیں ماما اگر اتنی اکل ہو نا تو روز روز آ کے یہ ہمارے ملک میں نہ بیٹھے ہو تو پھر کیسے نکلوائے وہ خالہ ماما تھوڑی سی اکل استعمال کر کے ماما آئی ایم ایف میں تو اتنی اکل بھی نہیں ہے جتنی ڈبل شاہ میں تھی ڈبل شاہ کون ہے بھئی ماما ڈبل شاہ نا پاکستان کے ایک تیچر تھا تو وہ کیا کرتا تھا پیسہ روٹیٹ کرتا تھا کیا مطلب کہ دبل مطلب کہ مطلب اگر آپ نے مجھے سو روپے دیئے تو میں آپ کو ایک مہینے میں دو سو روپے دوں گی اور اگر میں نے دو لاکھ دیئے دو لاکھ دیئے تو میں چار لاکھ دوں گی اور کیسے کر دیتا تھا یہ یہ بس ماما روٹیٹ کرتا تھا وہ پیسہ اچھا تو اب آئی ایم اف کو کیا چاہیے اب میں بتاتی ہوں جب اس کو کچھ دنوں میں بتائیں کچھ ایسے ساتھ کم چانتے سے ہے کہ وہ جیل چلا گیا لیکن جب ماما وہ نکلانا جیل سے تب بھی وہ خرپتی تھا مطلب ایسی اس نے ترقی کی اور آئی ایم اف کو تو اتنی سی اقل بھی نہیں ہے تو کیا کرے آئی ایم اف میڈم صاحبہ آپ ہی اپنے مشورے سامنے رکھ دے ماما آئی ایم اف کو پہلے تو چاہیے میں ہر مجھا نہیں بولوں گی وہ سننا لے آئیڈیا میرا آئی ایم اف کو سب سے پہلے تو چاہیے کہ پاکستان میں ایک بینک کھولے جس کا نام ہوں آئی ایم ایف ڈالٹ پی کے اور پھر کیا کرے اور اس بینک کی سب سے پہلی امپورٹنٹ پولیسی یہ رکھے کہ جی اس کے اندر ڈالرز میں جو جتنے پیسے جمع کروائے گا اس کو اس کا درس پرسنٹ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ملے گا کیسے ڈالر میں جمع کروائے جی اب دیکھیں جیسے اگر آپ نے اس بینک میں جمع کروائے ایک لاکھ ڈالر ایک لاکھ ڈالر آپ نے جمع کروائے تو ایک ہزار ڈالر ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ کو ملے چاہیے میں ایک ہزار ڈالر کروام پروفٹ ٹین پرسنٹ ہی ہوگا ٹین پرسنٹ ہی آپ کو ملے ہر مہینے کی تاریخ کو جس کی وجہ سے یعنی پروفٹ ڈالرز میں ہوگا جی اور جس کی وجہ سے لوگ پیسے دیں گے اور مما چٹکیوں میں دنوں میں وہ بینک پھر جائے گا جب ان کے بینک میں اتنا پیسہ آ جائے گا لوگوں کو بھی ڈالرز میں فائدہ ہو رہا ہوگا تو لوگ پیسے ڈالیں گے پھر وہ آئی ایم ایف پیسے لے کے بھاگ جائے گا یہی آئی ڈیا ہے تو مما آئی ایم ایف کیوں پیسے لے کے بھاگی گا اپنا نام ڈبونے کے لیے تو پھر وہ اس پیسے کا کیا کرے گا جو اس کا ہے ہی نہیں مما پیسہ روٹیٹ کرے گا پیسہ روٹیٹ جی مما دیکھیں جب وہ دس پرسن دیکھیں چیز آپ کی ہی ہوتی ہے چیز میری ہے بس لوگوں کو دیکھ کے بھی اپنی طرف اٹریکٹ ہی آپ ہے مین اس کے پاس آپ دیکھیں اپنے اسے ایک لاکھ دولار دیئے تو اس کے پاس ہیں مجھے آگئے کہ پیسہ روٹیٹ کرنا ہوتا ہے ہاں جی پیسہ روٹیٹ کرنا ہوتا ہے آگئی سمان اور آئی ایم ایف کچھ آئیے تو میں اس بینک کا مینیجر رکھ لے اس گھٹیا آئیے بھی پکڑتی پولیس پیسہ روٹیٹ کرنا ہوتا ہے پولیس نے آتا کسی عرب پتی کو پکڑے پیسہ روٹیٹ کرنا ہوتا ہے پولیس نہیں پکڑتی فاطمہ ادھر دیکھو کیا ہوا گستی کیوں گئی تمہیں یہ باتیں پڑھا کون رہا ہے یہ تمہارے دماغ کی بات تو نہیں ہے کوئی استانی کا رہی ہوگی تمہاری سکول کی یہ باتیں ممہ میری بات سنیں اگر میری بچاری استانی پہ جو آپ نے الزام لگا دیا ہے ممہ توہمت ہے یہ ان پہ اگر ان کے پاس ہی آئیڈیا آیا ہوتا تو وہ ہم جیسے بھوسے بھرے ہوئے دماغ میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی چاند پہ پہ پہنچی ہوتی وہ چاند پہ ان بیچاری کا کیا قصور ہے پیسہ روٹیٹ کرنا ہوتا ہے اور تھوڑی سی اکل اگر آئیے مف کو آ جائے نا تو آج اس کو چٹکیوں میں مل جائے کرسہ پاکستان سے پیسہ روٹیٹ کرنا ہوتا ہے ممہ روٹیٹ نہیں بھئی مجھے نہیں سمجھا رہی کیسے روٹیٹ کرنا ہوتا ممہ دیکھیں میں جلدی سے آپ کو ایک مثال دیکھیں میرے آپ کے پاس میرے کتنے پیسے ہیں مجھے نہیں بتا ممہ بتائیں نا دس ہزار ہوں گے آئی اللہ ممہ دس ہزار نہیں ہے پندرہ ہزار ہے اچھا پندرہ ہزار چلو بیس ہزار ہے پھر سمجھاو ممہ دیکھیں اگر آپ مجھے اس کا دس پرسنٹ ہر مہینے دیں یعنی دو سو روپے اگر بیس ہزار ہیں اور آپ مجھے دو سو روپے دیں تو دیکھیں مین جو ہے گوشت کا ٹکڑا آپ کے پاس ہے ہاں اور تھوڑا ساتھ چیچڑا میں تمہیں بھی ڈال رہی ہوں دو سو روپے ہاں فاتما تم کتنی سیانی ہو فاتھی تو بڑی چلاک ہے یار دیکھا کیا کرنا ہے پیسہ روٹیٹ کیسے پیسہ روٹیٹ ہوئی ہوئی فاتھی تو بڑی سیانی ہے چلیں مجھے اب تسبیح کرنے نے اللہ مجھے کرے گا تو تسبیح چھوڑ کے پیسے روٹیشن پر لگ دیں کون تھا ڈبل شاہ انٹرنیٹ پر ہوگا اس کے بارے میں کچھ ہے واہ بھئی پیسہ روٹیٹ کم بھی نا تمہیں پاکستان کا منسٹر بننا چاہیے وہ کونسا منسٹر ہوتا ہے وزیر خزانہ ہوئی وزیر خزانہ ہو نا تم خزانے بھر دو فاتما آج کے بعد میرے پیسے ہوگی دیکھ ریکھ کروگی پہلے مجھے تو میرے بیچ ازار واپس کر دیں پیسہ روٹیٹ مجھے تو